اسلام علیکم سٹرن سٹرن کلاس 9 فزکس یونٹ 7 سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ سائٹ باکس بڑا انٹرسنگ سائٹ باکس ہے یہ سائٹ باکس ویکیوم کلینر کا ہے مین ویکیوم کلینر کے بارے میں یہ ہے کہ ویکیوم کلینر ایک اپلیکیشن ہے اٹموسفیرک پریشر کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویکیوم کلینر جو ہے وہ اٹموسفیرک پریشر کی کیسے اپلیکیشن یہ ویکیوم کلینر کیسے ورک اوٹ کرتا ہے اور جو ائر پریشر ہوتا ہے وہ اسے کیسے منٹین کرتا ہے کیونکہ ویکیوم کلینر جو ہے اس میں جب ہم بات کریں گے انٹیک پاورٹ ہے جہاں سے ائر اور ڈسٹ دونوں جو ہے وہ انٹر ہوں گی اس کی بکٹ میں بکٹ جو ہوتی اس میں ڈسٹ بھی ہے اور ڈرڈ بھی ہے میں یہاں پہ جو ہے نا وہ بیسیکلی اس چیز نے سٹے کرنا ہے جو ایکسٹر پارٹیکلز ہیں باقی جو ہے اگر ائر اس سے رشز آؤٹ نہ ہو مطلب ائر اگر اس سے نہ نکلے کیونکہ اس کو ایسا فنکشنیٹ کیا گیا ہوتا ہے اس طرح ایسے بنایا جاتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل جو اٹموسفیرک پریشر ہے اس کو ایکول کرسکے اگر وہ ایکولیٹی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ مینٹیننس جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور یہ اس طرح پروپرلی ورک نہیں کرسکتا اور جو ڈسٹ ہے وہ الگ نہیں ہوگی ائر سے سو وہاں پہ اس کی ورکنگ جو ہے وہ پھر وہ پاسیبل نہیں ہوگی تو یہ کیسے ورک کرتی ہے سب سے پہلے جب ہم اسے آن کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں یہ فنومنہ دیکھنا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشر کی کیا جو ہے وہ اس میں ایفیکٹ ہیں جو ہم اس کو آن کرتے ہیں ائر جو ہے وہ انٹیک پارٹ سے جو ہے وہ ائر اور ڈسٹ دونوں انٹر ہو جاتی ہیں جب دونوں انٹر ہو جاتی ہیں یہاں ایک اگزاسٹ جو ہے نا پارٹ ہے یہ اس کی الیکٹرگ موٹر لگی ہوئی ہے جو کہ اس کی برکنگ میں آتی ہے یہاں جو فین ہوتا ہے جب یہ ائر اور ڈسٹ دونوں آتے ہیں تو ڈسٹ جو ہے وہ ڈاؤنورڈ موو کر جاتی ہے جبکہ یہ ائر ہے وہ فین جو ہے وہ ائر کو جو ہے وہ کیا یہاں سے کروا دیتا ہے رشیز آؤٹ کروا دیتا ہے یہاں سے اس ائر کو جو ہے وہ بائر کی طرف جو ہے نا وہ رشیز آؤٹ کروا دیتا ہے یہ ایک اس کا پریکٹیکل فینومن ہے جس کے ذریعہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے جو پریشر ہے وہ ایکول رہتا ہے جو انٹرنل جو اس کا پریشر ہے وہ ایکسٹرنل ایٹموسفیرک پریشر جو ہوتا ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ منٹین رہتا ہے اور جو ائر ہے وہ آوٹ سائٹ چلی جاتی ہے جس کے ذریعے ڈسٹ جو ہے وہ بکٹ میں آ جاتی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے ویکیوم کلینر ورک کرتا ہے اور یہ ویکیوم کلینر کی ورکنگ ہے کہ اس میں جو فین ہوتا ہے وہ ائر کو رشز آوٹ مین باہر نکال دیتا ہے جبکہ ڈسٹ جو ہے وہ بکٹ میں آ جاتی ہے اور اس طرح ہم پھر بعد میں اس کو سیپرٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک تھا ویکیوم کلینر کا